ڈیرہ سچا سودا کے اندر چل رہے شاہ ستنام جی ملٹی سپیشلیٹی ہاسپٹل میں سکن بیچنے کا دھندہ چل رہا تھا پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ کے سامنے جو تطحے سامنے آئے ہیں اس کے انصار ڈیرہ سچا سودا کے اندر چل رہے شاہ ستنام جی ملٹی سپیشلیٹی ہاسپٹل میں انتیس اسکن کے کنٹینر ملے ہیں لیکن ہاسپٹل کے پاس اسکن بیچنے کا کوئی ویلڈ لائسنس اور ریجیسٹریسن تک نہیں تھا اس معاملے میں ایک خاص بات چیت کی ہمارے سمواد آتا انیل کمار نے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ کے ایڈوکیٹ مہندر سنگ جوشی سے ڈیرہ ہنسہ معاملے میں ایس آئی ٹی نے جو ہائی کوٹ میں اپنی ریپورٹ پیس کی ہے اس سے آنے والے دنوں میں ہنی پریت اور ڈیرہ پرمک رام رحم کی مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں اس سمیں میرے ساتھ ہیں پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے ایڈوکیٹ مہندر سنگ جو سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی مشکلیں کیوں بڑھ سکتی ہیں دیکھو گلے ہیں بے ہائی کوٹ چاہ جیڑا ڈیرہ نار سبندھ تو بوائی لینس وارے ریٹ چل رہی ہے جیدی سنوائی فول وینچ کر رہے ہیں وہ دے بچے ہریانہ سرکار بلوں تیسٹ دے ہیڈ بلوں جیڑا فیڈ ایوٹ فائل ہویا سی وہ اس واندھ چھے انسر سی گا بھی پچھلی باری کوٹ بلوں سوال ہویا سی گا بھی جیڑا سوفٹ ویر جیڑے ہارڈ ڈسک بغیرہ جاں جیڑے پین ڈرائیوز وارگا کوش ڈرسٹوائے کی تیاں گی جاؤں انہوں نے ریٹریو کرنے دے کوشش تھی گال سی گی تا انہوں نے دسیاں بھی کچھ شفلتا نہیں ملی تہون انہوں نے سی بی آئی دی مادت لینڈ لی سی بی آئی نو لکھ ہے جیڑا ہے گا حریانا سرکار بلوں ہیں تے دوسرا انہوں نے دسیاں بھی جیڑا لیڈ کیس ہے جی دے بچے ہنی پریت بھی اکیوزڈ ہے تین سو پنتالی نمبر ایف آئی آر او دے بچے انہوں نے تی اکیوزڈ ہون تک جیڑے نے ارسٹ کر لے چلان کرتا تے اٹھارا اکیوزڈ ہے جی فرار نے جیڑے فڑنے باقی تے اکیوزڈ ہے جیڑے ایڈ کیتا ہویا تے او آرلیڈ ہو گیا اس طرح اس تو علاوہ گالی چلی سی مومنٹ آف کیش بارے جہاں ڈے رے چو ایسٹس جیڑے باہر جانبارے او دے بارے بھی انہوں نے آجے تک انویسٹیگیشن جیڑے سیٹ نے بہت کوشش کیتی ہے بہت سارے بندیاں نو انٹیروگیٹ کیتا ہے لیکن او دے بچے انہوں نے آجے سفلتا نہیں بلی تے انہوں دا اے انداجہ ہے بھی کچھ بندے جیڑے فرار نے جنہوں دے بچے انہوں نے جکر کیتا ہے بے انتکار ہے ریلیٹیب ہے او ڈیرہ ہیڈ دی تے گردات ہے گولو موسی ہے کوئی او جیت ببلو تے نبین گوبی رام اے بندیاں دا جکر کر کے بچے دو اے فڑے گئے تھا اے دے بچے کوشش لیڈ میرن دی سے محابنہ بن دی ہے جو سے جی ہوسپیٹل کا بھی کوئی ایس آئی ٹی نے اپنا جکر کیا ہے کیا ہے اس ریپورٹ میں جدو کوٹ کمیشنر نے ساری ٹیم لے کے ڈاکٹر جیدی نے چیکنگ کی تی نو نو دوہزار ستارہ نو تاں لیرہ دے جڑا ہوسپیٹل ہے شاستنام جی ملٹی سپیٹلٹی ہوسپیٹل ہے او دے بچے ایک سکن بینک پایا گیا جی دے بچے قریب انتی کنٹینڈرہ دے بچے سکن پائی گئی جی دے بارے جدو او تھے سبندت ڈاکٹر نو پوچھا گیا او نا کوئی لائسنس جا ریجسٹریشن نو دکھا نہیں سکے تے اے دے بارے او نا دے ریکارڈ تو بھی پایا گیا ابھی اے کوئی کرناڑ دے ڈاکٹر رکے جندل نو سکن بیچ دے بھی رہے ہے تے او دے بارے پھر بچ جدو ہے لیگلٹی پائی گی تاں ڈریکٹر ہیلتھ دے ڈائریکشنز دے سیبل سرجن جیڑا سرساد آئے او نا نے اے سبندت بندیاں تے خلاف اڈیشنل چیف جیڈیشل میجسٹریٹ سرسادے جیڑا ہے کمپلینٹ پائیا ہے او انہ نے جیڑا سیبل سرجن ملو سٹیٹس رپورٹ ہائی کورٹ چھ پیش ہویا ہے او دے چھ دس ہے بھی انہ نے جیڑی او کمپلینٹ ہے او دی کوپی بھی ناڑ لائیا ہے تے او کمپلینٹ ہونہ نے ابھی جیت پاگت جیڑے چیئر میں نے وہ سوسائٹی دے جیڑی انہوں چلا رہی ہے ستنامجی ملٹی سپیشلٹی ہسپیٹل نو تے ناڑی ہو دے بچوں نے کارنل رٹائیڈا کوئی اوپی کاشینا چیف اپریٹنگ آؤفیسر ہے ستنامجی ڈیویلمنٹ فاؤنڈیشن سرسا دا تے ڈاکٹر ایم پی سنگھا جیڑا پچھے جی ریسٹ ہویا ہے وہ چیف میڈیکل آفیسر ہے وہ ہسپیٹل دا ڈاکٹر سب اپنیل گرگ گا ہے تے بلویر سنگھ کوئی ٹکنیشن ہوتھے تے اس تے ناڑ ناڑ انہوں نے ڈاکٹر رکیش جندل جو کرناڑ دینے ہو انچارج بالا جی ہسپیٹل دے انہوں نے اوہ دے بچے اکیوزڈ بنایا ہے تے اوہ کمپلینٹ اوہ تے ٹرانسپلینٹیشن آف ہومن آرگنز آنڈ ٹیشوز ایکٹ دے تھے لے اوہ کمپلینٹ جیڑی ہے گیا ہونہوں چیف جیڈیشن مجسٹیٹ سرسا دے پینڈنگ ہے جیڑی ڈیرے دے ڈاکٹران دے خلاف سکن بینک کر کے ہی پائی گئی ہے جو سی جی جو انتیس کنٹینر کی آپ بات کر رہے ہو کی ہومن سکن ملی ہے تو کیا ہسپیٹل کے پاس لسنس ریجیسٹیشن کروائی ہوئی تھی بیچنے کی نہیں اگر ایسا ہوتا کوئی ویلیڈ لائسنس ہوندہ پھر تو کمپلینٹ فائل کرنے کا آئیڈیا نہیں سکا اس میں سٹیٹس رپورٹ نے بتایا بھی ان کے پاس جی لیگلی کام ہو رہا تھا جہاں کوئی ویلیڈ لائسنس نہیں تھا جو سی جی ٹاؤن اینڈ کنٹی پلاننگ نے بھی کوئی ریپورٹ فائل کیا کیا ہاں ہاں پیشلی باری کوئی نیوز آئی سی گی جی دے بیچ اے سی گا بھی ہریانہ گورنمنٹ گفٹڈ ٹو رام رہیمز ڈیرہ او دے بیچ آنا تھرائیزڈ جیڈی پروپرٹی نو ریگولائز کارن دی گالوٹھی سی گی او دے تے او کلیریفکیشر منگی سی گی جی دے بیچ انہا نے سپیشل سیکٹری ٹاؤن اینڈ کنٹری پلاننگ ہریانہ نے اپنا سٹیٹس رپورٹ فائل گیا ہے او دے بیچ دس ہے بیچ دو اے دیرہ سچا سودہ دے بیچ پروپرٹی نو ریگولائز کارن لی انہا نے اپلائی کیتا پرمیشن دی رکوائرمنٹ ہون دی ہے پر کیونکہ سرکار نے آلیڈی اس ایریے نو جو نیجیا کھڑا دے نار لگ دا ہے نیو گرام پنچے ساست نام پورا انہوں ابادی دے ڈکلیر کرتا اس کر کے او کچھ پروپرٹی جیڈی ہے گیا ہو پرمیشن دی رکوائرمنٹ رہ نہیں گئی انہا نے دس ہے دجا اینا نے کچھ فردر ایریے نو پاؤنڈ لی ڈیرے بلوں کوئی ریپریزنٹیشن آئی سی وہ دے بارے دس ہے ابھی اوہ 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 اجی پینڈنگ آتے کوئی ڈیسیزن نہیں ہویا ایدن دی گل آئی سی جوسی جی یعنی کی آنے والے دنوں میں جی سی صاحب سے آپ ریپورٹ کا جکر کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں کئیوں کی جو ہے مصیبتے کھڑی ہو سکتی ہے کئیوں اروپیوں کے اخلاف اس میں کوئی شک نہیں اس میں جو ہنیپریت کا پی اے تھا رکیش اوہ ڈیرے کا سادو بھی ہے تو اس کی بھی ایک پرٹیشن فول ونچ کے آگے آئی تھی پہلے وہ سنگل ونچ میں آئی سی لیکن کیونکہ آلریڈی فول ونچ اس میٹر نو سن رہے ہیں تو اے ریفر ہوگی تھی فول ونچ نو فول ونچ چاکی انہوں نے جو ریکیسٹ کی تھی رکیش تھی کاؤنسل نے کے بھی جی اوہ دا کتی دن پورٹسر رمانڈ آلریڈی لے چکی ہے فردر رمانڈ نا لیا جاوے ہوتے کورٹ نے پھر دسیہ کے بھی جیڑا رمانڈ لینا جا نا لینا اے انویسٹیگیٹ ایجنسی دی گل ہے رمانڈ دینا جا نا دینا اوہ جوڈیشل مجیسٹیٹ جی دیا کہ انہوں پیش کی تھی جی دیا کہ روکیسٹ کری ہیں دے رمانڈ لیں اے انہوں دا پریروگیٹب ہے اس کر کے بھی ایتھے ہیں کوئی بند دینی گل ہے اس کر کے اوہ پھر رکیش پی اے دی جیڑی کریمنا مسئلے نے اسے پٹیشن سے گیا اور ڈیسمیس کرتی یہ تھے میرے ساتھ پنجاب ایمہ حریانہ ہائی کوٹ کے ایڈوکیٹ مہیندر سنگھ جو سی ان کا کہنا ہے جیس طرح ایسٹی کی ریپورٹ عدالت کے سامنے آئی ہے اور تتھے نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آنے والے سامنے میں رام رہیم اور ہنی پریت کے ساتھ ساتھ کئی اروپیوں کی مصیبتیں بڑھ سکتی ہیں کیمرامین سنجے کے ساتھ انیل کمار ٹوٹل نیو چندگار